یس اور لو لگانے کے لیے تیار ہیں آپ سبھی لوگ گوتہ لگانے کے لیے تیار ہیں اور کچھ لوگ گوتہ لگا بھی چکے ہیں یہ آپ کے پاس موقع ہے دوستو ایک بات اور میں بتانا چاہوں گا جب بھی ہم مارکیٹ میں نکلتے ہیں جب بھی ہم مارکیٹ میں نکلتے ہیں تو دھیس ساری باتیں سننے کو ملتی ہیں لیکن آپ سوچئے کہ اگر ان باتوں کو سن کر کے اگر میں رک گیا ہوتا تو آج میرے نام کے سامنے کروڑ پتی نہیں لگتا یدی میں ان کے چیلنج ایکسپٹ نہیں کیے ہوتے ان کی باتوں کو سن کر کے رک گیا ہوتا تو آج میرے پاس دیش بیدیش کی یادرائیں کرنے کا موقع نہیں ہوتا یدی میں ان کی بات کو سن کر کے رک گیا ہوتا تو میرے پاس آج لاکھوں روپے پر بھی کمانے کا موقع نہیں ہوتا یدی میں ان کی بات سن کر کے رک گیا ہوتا تو آج آپ جیسے مہتوہ کانچھی جس میں ڈے سارے بکیل ہیں ڈے سارے انجینئر ہیں ڈے سارے اسٹوڈینٹ ہیں ڈے سارے کسان ہیں ڈے سارے اپنے مجدور ہیں ڈے سارے بجنس مین ہیں ڈے سارے لوگ کسی آجنے جوب سے ہیں ڈے سارے لوگ آرمی بالے ہیں کوئی بھی فیلڈ کوئی بھی ایسا چیتر ایسا نہیں بچا ہے جس سے لوگ نہیں جڑے ہوں آپ جیسے سبھی مہتوہ کانچھی لوگوں کا ساتھ نہیں ملتا اگر میں نے ان کی بات کو سن کر کے رک گیا ہوتا تو اگر میں ان کی بات کو سن کر کے رک گیا ہوتا تو آج یہ سممان مجھے نہیں ملتا اگر میں ان کی بات کو سن کر کے رک گیا ہوتا تو یہ اسٹیج اور مائک میرے ہاتھ میں نہیں ہوتے اگر میں ان کی بات کو سن کر کے رک گیا ہوتا اگر ان کا چیلنج ایکسپٹ نہیں کیا ہوتا تو آج یہ پہنچان نہیں ملتی دوستو اگر میں ان کی بات کو سن کر کے رک گیا ہوتا تو پوری جندگی مجھے کام کرنا پڑتا پھر بھی اتنا پیسہ نہیں کما سکتا تھا اتنا سممان نہیں کما سکتا تھا یہ پہنچان نہیں بنا سکتا تھا آپ جیسے لوگوں کا ساتھ نہیں مل سکتا تھا دوستو ایک اور بہت زیادہ مہد پونڈ جو بات ہے وہ میں ضرور بتانا چاہوں گا آپ کو اگر میں ان کی بات کو اس دن سن کے اگر رک گیا ہوتا تو مجھے پوری جندگی کام کرنا پڑتا اگر میں گورنمنٹ جوب میں تھا اور وہاں پر میں جوب کرتا تو باسٹھ سال کی ایج تک نوکری کرنی پڑتی اور باسٹھ سال کی ایج میں جا کر کے ریٹائرمنٹ ملتا یس اور نو لیکن آج وہی کام میں یہاں سے اکتیس برس کی ایج میں ریٹائرمنٹ لے چکا ہوں یہ آگے آنے والے اکتیس برس میں جیسے چاہوں گا بیسے جندگی جیوں گا یہ میرے ہیں یہ پریسیس ٹائم اور کہیں سے میں نہیں کما سکتا تھا آپ چاہتے ہیں آپ کی جندگی میں سب کچھ آئے تو چیلینج آپ کو ایکسپٹ کرنا پڑے گا لوگوں کی بات آپ کو سننی پڑے گی سن لو ایک دن وہ آئے گا آج آپ سنو گے لیکن ایک دن وہ آئے گا کہ وہی لوگ آ کر کے کنٹریویشن دے کر کے لائن لگا کر کے ایسے ہال میں آپ کو مائک لے کر کے سن رہے ہوں گے وہ موقع آئے گا آپ کی جندگی میں دنکیوں دوستو لوگ بولتے ہیں پریسانی آتی ہیں میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں آپ سکیار لائپ چھوڑ دیجئے آپ یہ کام مت کیجئے اور ایک بکتی کھڑا ہو کے مجھے یہ بتائے کہ اگر میں نہیں یہ نہیں کروں گا تو میری جندگی میں پریسانیاں نہیں آئیں گی اس کی جندگی میں بھی پریسانیاں آئیں گی اس کی جندگی میں بھی سمسیاں آئیں گی رکاوٹیں آئیں گی دوستو گریبی میں جندگی جیوگے تو بھی پریسانیوں کا سامنا کرنا ہے اور امیرے کے لیے پریاس کروگے تو بھی پریسانیوں کا سامنا کرنا ہے یہ آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کونسی والی پریسانی آپ کو چاہیے امیری میں پریاس کرنے والی یا گریبی میں جندگی کاٹنے والی کونسی والی چاہیے آپ کو پہلی والی یا دوسری والی دوستو مبارک ہو جن جن لوگوں نے دل سے یہ ہاتھ اٹھایا ہے ایک دوسری بالی جو کیٹیگری وہ چن رہے تو یہ سب کچھ آپ کے لیے ہے دوستو موقع ہمارے پاس ہے موقع ہمارے پاس ہے یہ سیم اس طرح سے ہے جیسے ایک بکتی کو پوچھا گیا تھا ایک بکتی کے سادھیوں کے ہو گیا اور سادھی والے آگئے تو اس نے سوچا سمارٹ بندہ تھا کہ جس نے پہلے سے سادھی کر رکھی اس سے پوچھ لوں پوچھتے نہیں پوچھتے کوئی نیا کام کرتے دو تو اس نے پوچھا جس نے سادھی کر رکھی تھی کہ بھائی صاحب یہ سادھی کیا ہے تو جس نے سادھی کر رکھی تھی جو انبابی تھا اس نے بتایا بھلا جی سادھی ایک ایسا لڈو ہے کہ جو کرے گا وہ بھی پچھتائے گا اور جو نہیں کرے گا وہ بھی پچھتائے گا تو اس نے سوچا بھائی یہ پچھتان آئی ہے تو کر کے ہی پچھتا لو بھائی جب پریس آنیوں کا سامنا کرنا ہی ہے چیلنج ایکسپٹ کرنے ہی ہے تو پھر باہر کی دنیا میں کیوں سیکیور لائف میں کیوں نہیں کیونکہ باہر جو آپ کو ایکسپٹ کرنے پڑیں گے وہ پوری جندگی کاتنی پڑے گی لیکن یہاں کچھ سمیہ ہے اور کچھ سمیہ کے بعد میں پھر آپ کے پاس یہ ساری چیزیں مان سم مان پیسہ سہرات پہنچان سب کچھ ہو سکتا ہے کچھ اتنی کی تو بات ہے کچھ اتنی کی تو بات ہے آپ لوگ تیار ہیں تیار ہیں تیار ہیں دوستو یہاں تیار ہیں تو میں ایک بات جلور بتانا چاہوں گا آج کے بعد جب بھی آپ مارکٹ میں نکلتے ہیں تو خالی مائنڈ لے کے نہ گھومیں آپ نے دیکھا ہوگا ایک کالونی میں سارے بنگلے بنے ہوئے ہیں بیلڈنگ بنی ہوئے ہیں اور یہاں ایک پلوٹ بیچ میں خالی پڑا ہے ایک پلوٹ بیچ میں خالی پڑا ہے تو کیا ہوتا ہے کالونی والے کیا کرتے ہیں اس پلوٹ میں کورا کرکا ڈالتے رہتے ہیں ڈالتے ہیں ٹھیک ویسے ہی ٹھیک ویسے ہی یدھی ہم خالی مائنڈ لے کے باہر جائیں گے تو کیا ہوگا جو بھی نیگیٹیو لوگ ہیں جو بھی نیگیٹیو لوگ ہیں وہ کیا کریں گے جیسے ہی کسی سے بات کی اس نے نیگیٹیو ڈال دیا بولا یہ ایسی کمپنی چلتی نہیں ہے ایسے کوئی سفل ہوتا نہیں ہے آٹھ لاکھ روپے بہینے آتے نہیں ہیں وہ کیا کر رہے ہیں پلوٹ کی طرح سے اسے کورا ڈال رہے ہیں اور پورا اکھٹا کر دیتے ہیں کر دیتے ہیں کر دیتے ہیں لیکن آپ کو کیا کرنایا جدی آپ اس پلوٹ میں اور پلوٹ والے نے کیا کیا ایک بولڈ لگا دیا ایک بولڈ بنوا کے لیا اور اس کو کھڑا کر دیا اور اس پر لکھوا دیا کہ جی کار ریپ پرگتی پر ہے کیا ہے کار ریپ پرگتی پر ہے اور اس میں کار کرانا شروع کر دیا کنسٹرکشن کا کام شروع ہو گیا تو پھر ابھی اس میں کوئی کودا کر کر ڈالے گا کیا نہیں ڈالے گا ایسے ہی آپ جب بھی باہر نکلو گے تو آپ ایک بورڈ لگا لو ایک اپنی مائنڈ پر بورڈ لگا لو اور اس پہ لکھوا لو ڈائمنڈ شپ کا کاری پرگتی پر ہے جس بھی بیکتی نے اس کو چھیڑنے کی کرپا کی اس کو آٹھ ہزار روپے ڈیڈی کے روپ میں جرمانہ دینا پڑے گا اور پھر کھلے مارکیٹ میں گھومو کیونکہ آپ نے بورڈ لگا رکھا ہے جو بھی ٹکرانے کی جررت کرے گا اس کو آٹھ ہزار دینا ہے اچھا رہے گا تو کتنے لوگ بورڈ لگا گے ہمیں گے بھائی یہاں ہے کیا کوئی بورڈ والا اس کا بجنس بہت اچھا چلے گا سارے لوگوں کو بنوانا ہے آج کے بعد بھائی یہ بورڈ لگا لینا لگا سکتے ہیں دوستو آج ہمارے پاس موقع ہے آج کا دن ہمارا سیلی وریشن کا دن ہے آج کا دن ہمارا وہ دن ہے جس کی بجے سے ہمارے بیچ سے یہ کچھ لوگوں نے بہت محنت کی اور ایک ریکنگلیسن حاصل کی ان کو ریکنگائز ہوتے ہوئے ہم دیکھ رہے ہیں لیکن یہ دن جب ان کی جندگی میں آ سکتا ہے تو ہماری جندگی میں ابھی تو آ سکتا ہے یس اور نو آپ بھی چاہتے ہیں نا آپ کی بھی ریکنگیسن ایسے ہو کتنے لوگ چاہتے ہیں دل سے آت اٹھائیے سارے لوگ دوستو جرور آئے گا اپنے لئے ایک دھماکے دار میجک کے ساتھ میں تعلیم جا کے دکھاؤ دنگیو دوستو اپنی بات ختم کرنے سے پہلے میں ایک بات بولوں گا کہ یہاں پر ہر پروفائل کا کم پڑھا لکھا جیادہ پڑھا لکھا کسان نوکری والا بجنسمن آپ جس بھی فیلڈ سے ہیں کسی بھی فیلڈ سے آ کر کے بیقتیاں سپل ہو سکتا ہے اور آج یہ دیکھنے کا موقع آپ کو ملے گا آپ سبھی لوگوں کا سمیہ قیمتی ہے سبھی لوگ سممان لیے ہیں سبھی لوگ ایسا کچھ بھی نہیں ہے سبھی لوگ اپنے اپنے فیلڈ میں دھرندر ہیں اپنے اپنے فیلڈ کے ماسٹر ہیں لیکن کیونکہ یہ فیلڈ نیا ہے اس لیے ہم کو کچھ نہ کچھ یہاں پر سیکھنا اور سمجھنا جروری ہے کیونکہ کسی بھیقتی نے بولا ہے کہ پور پرپیکٹ کوئی بھیقتی ہوتا نہیں ہے ہر بھیقتی کو اپنا کچھ نہ کچھ سدار کرنے کی گنجائس رہتی ہے yes or no مانتے ہیں ایسا تو میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اس کو پورا انجوئ کریں پورا سیکھیں سمجھیں اور ریکنگنیسنس دیکھیں اس کو فیل کریں کیونکہ جو چیز ہم چاہتے ہیں اس کو دیکھنا اور سمجھنا اور فیل کرنا جروری ہے خواب ہوتا ہے آپ ڈائمنٹ سپ جرور دیکھیں کہیں بھی اگر آپ کو موقع بھوشیم ملتا ہے تو بھوشیم اگر کہیں بھی فنگسن اٹینڈ کرنے کا موقع ملتا ہے آپ جرور ڈائمنٹ سپ کو دیکھیں کبھی بھی اگر آپ کو فنگسن اٹینڈ کرنے کا موقع ملتا ہے چاہے آپ انڈیا کے کسی بھی کونے میں ہو اور فنگسن کہیں بھی ہو اگر ہم کو سفل ہونا ہے تو فنگسن جرور اٹینڈ کرنا ہے اگر کہیں بھی کتنا بھی جروری ہمارے کام کیوں نہیں ہو کیونکہ ایسا کوئی بھی بکی نہیں ہے جو پھری ہو کتنا بھی جروری کام کیوں نہیں ہو لیکن اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کی جندگی میں سب کچھ آوے تو آپ کو صرف ایک بات رٹ لگانے لیے کہ چاہے برسات ہو چاہے کڑی دھوپ ہو چاہے سردی ہو چاہے موسم کوئی بھی ہو لیکن کسی بھی کنڈیسن میں آپ کو ٹریننگ پروگرام نہیں چھوڑنا ہے دنیا کے کسی بھی کونے میں اگر آپ کو پتا چلتا ہے کہ آج بھرائیڈے کا دن ہے اور ٹریننگ لینی ہے تو ٹریننگ لینی ہے باقی کا ہم سب پیچھے کر سکتے ہیں ایسا تو آپ ایک بازہ کریں میرے سے کہ سفل ہونا چاہتے ہیں آپ لوگ چاہتے ہیں تو ہم ٹریننگ پروگرام جرور اٹین کریں گے جرور اٹین کریں گے یس سر نو چلتا ہے آپ ٹریننگ جرور اٹین کریں کیونکہ ٹریننگ اور ٹولز ہی دو چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو سفلتا دلائیں گی ابھی ایک ایسی پرسنلٹی سے روبرو ہونے کا وقت آ گیا ہے جن کے سپیچ کو سن کر گے میرے اندر تو کرنٹ پیدا ہو جاتا ہے دوستو میری باجوے پھڑکنے لگتی ہیں جب ان کو سنتا ہوں تو یہ لگتا ہے کہ ڈامنٹ تو کچھ نہیں کیونکہ ٹک نہیں رکھنے والا ہوں دوستو ایسی ایک پرسنلٹی ہمارے بیچ میں ہے میں ان کو کال کرنا چاہوں گا لیکن کال کرنے سے پہلے میں ایک بیڈیو پلے کروں گا اور وہ بیڈیو اس بیڈیو کو دیکھنے کے بعد میں ابھی اس میں جو پکچر آنے والی ہے اس میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی آنے والے ہیں دوستو اس جگہ پر اپنی پکچر لگا کر کے دیکھنا کہ اگر اس جگہ پر آپ ہوں اگر اس جگہ پر آپ ہوں تو آپ کیسا فیل کرو گے میں وہ ویڈیو پلے کرنا چاہوں گا بیقا جی سے رکیش کروں گا پلیس ویڈیو پلے کریں جوڑا تالی سواگت کریں گے ہمارے گریٹ ڈبلڈ ڈامنڈ لیڈر مسٹر جزویر سر کھنے ہو کے جسے ہی سے یہ کم بڑا کس میں ہتم ڈرزنگ ہیے سنگھوں مرے بھور اوٹھے تک زہر اوٹھے جب خبر اوٹھے جہاں بھور سنگھوں مجھتو آپ کی جوردات تالیوں کے لیے فول مالوں کے لیے بہت بہت دھنیواد شاتھیو نمشکار شاتھیو نمشکار کیسے ہیں آپ سبھی لوگ مجھا آ رہے ہیں آ جائے گا بھروسہ کر لو آ جائے گا سیکیور لیپ جیسی کمپنی ملی ہے یہاں نہیں آئے گا تو کہیں نہیں آئے گا آ جائے گا بھروسہ کر لو لیکن آتا اسی کو ہے جاگے سو پاوے سوے سکھوے کہ آپ جاگو ہیں سارے کے سارے جاگ رہے ہیں جاگ جاؤ ہے ٹائی کرو جاگ جاؤ ہے سیرو سیکیور لائپ آگئی ہے مطرہ میں جاگ جاؤ جوردات تالی بھلا کے دکھاؤ کتنا جوس ہے آپ کے اندر جوردار اور جوس ہے تینکیو تینکیو بہری مچ ساتھیو نام میرا جسویر ہے اور میں مطرہ کا ہی رہنے والا ہوں میں جاننا چاہوں گا پہلی وار ایسے کتنے لوگ ہیں جو مجھ سے پہلی وار مل رہے ہیں تھوڑا ہاتھ اوپر کریں جو پریکٹیکلی میرا کو پہلی وار دیکھ رہے ہیں اورے واہ تینکیو دوستو دو بات آپ لوگوں کے بیچ میں کروں گا جرور میں اپنا پرچے دینا چاہوں گا بہت سارے لوگ تین سو پچاس روپے کا ایک انٹری پاس لے کر کے آئے ہیں کچھ آنکھیں ہماری ایک شپنا دیکھ رہی ہیں کچھ کھوج رہی ہیں کچھ ایسا ویجن کچھ ایسا کمیٹمنٹ کچھ ایسی چیز دیکھنے کو آج مل جائے جس سے ہم بھی اپنی زندگی میں ترقی لے سکیں یہ سنو کیا آپ کی آنکھیں ایسا کچھ ڈھوڑ رہی ہیں کیا آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ کو بسواس ہو جائے میں جرور بتاؤں گا دوست دو منٹ کی بات میں آپ کو میرا یہ آپ سے وعدہ ہے یہ آپ کو بھروسہ نہیں کرا دیا کہ آپ بھی ڈائمنٹ بن سکتے ہیں تو میرا نام جسویر نہیں دو منٹ کے اندر ہر سکس یہاں بیٹھا ہوا اس بات کا بھروسہ کرے گا کہ میں ڈائمنٹ بن سکتا ہوں دوست آج سے چھ سال پہلے اس بزنس کو میں نے دیکھا تھا اس ٹائم پہ میری اننیس سال کی عمر تھی آگرہ میں جا کر کے میں نے اس بزنس کی جانکاری لی اور میں بی بی اے کی پڑھائی کر رہا تھا اس ٹائم پہ جانکاری جب لی پلان کو جب میں نے دیکھا تو وہاں کا جو ماحول تھا جو لوگوں کے لئے تعلیہ مجھ رہی تھی جو لوگ وہاں پہ اپنی ٹیسٹیمونی دے رہے تھے وہ گلیمر دیکھ کر کے وہ لوگوں کا جنون دیکھ کر کے وہ جو سٹیک کر کے مجھے لگا جسویر تیری اگر زندگی میں کوئی بہترین چیز ہو سکتی ہے تو یہ سیکیور لائف ہے اگر تجھے اپنی زندگی بدل نہیں ہے زندگی میں سارے سپنوں کو ساکار کرنا ہے تو اس سے آسان تیری زندگی میں کچھ نہیں ہو سکتا اور میرے اندر سے ایک آواز آئی تو جوین کر آس سیکیور لائف کو اور دکھا دے لوگوں کو کہ میری بھی کیا پاور ہے اور دوستو میں نے اس آواز کو سنا اور میں نے ترنت اس بزنس کو جن کرنے کا ڈیسیزن لیا میں نے پوچھا کہ اس کو کرنے کے لئے کیا کرنا ہے تو جس وقتی نے مجھے بلائی تھا انہوں نے بتایا کہ اس میں دو لوگوں کو جن کرانا ہے پھر کیا ہوگا کہ دو لوگوں کو جن کرانے کے بعد پھر تمہارے چیک آئیں گے پھر ایسے اور بہت ٹیم بنتی چلی جائے گی اور تم پیسے والے بن جاؤ گے میرا کام کیا ہے بولے تمہارا کام ہے دو لوگوں کو جن کرانا میں نے کہا بس اتنی سی بات دو لوگوں کو جن کرانا ہے میں تو لائن لگا دوں گا لائن ابھی گاؤں جائیں گے گاؤں جا کر کے ٹریکٹر ٹرولی بھر کے لائیں گے لوگوں کی لوگوں نے جیسی چیز دیکھی نہیں ہوگی لوگوں کو تو معلوم ہی نہیں ہے کہ زندگی کیسے بدلتی ہے ہمیں معلوم چل گیا ہم بتائیں گے اب لوگوں کو کالیج میں آئیں گے بی ایسے کالیج میں پڑھتا تھا میں کالیج کیمپس میں سب کوئی کھٹا کریں گے اور لائن لگا کر کے دیڈیاں نکالیں گے سیکیورٹی گارڈ والے رکھیں گے لائن مائیے لائن مائیے سب کو ملے گا ایسے کر کے کام چلے گا کیا آپ بات کرتے ہیں دو لوگ ہی بات کرتے ہیں اور دوست میں سیدھا اپنے گھر پہ آیا اور میں نے آکر کے لوگوں کو بتایا آگرہ میں ایک ایسی کمپنی کھلی ہے جس میں اندر جاؤ اور بھان نکلو گے تو کروڑ پتی بن جاؤ گے تو لوگ بولے ایسا کیا ہاں دیکھنی ہے تو چلو اور میں ایک مارسل گاڑی میں دس بارے لوگوں کو بھر کے آگرہ لے کر کے آیا اور میں نے پلان میں ان لوگوں کو بٹھا دیا اور میں سائیڈ میں کھڑا ہو گیا میرا پورا فوکس ان دس بارے لوگوں کے اوپر تھا اگر وہ ہستے تھے میں بھی ہستا تھا یہ ہزرا اس کی سمجھ میں آگئی بات وہ تعلیم اجاتا تھا اب تو پکا جہن کرے گا میں اتنا خوش ہو رہا تھا جیسے ہی پلان ختم ہوا اور میں ان لوگوں کے پاس پورے 32 دانت دکھاتے ہوئے گیا اور میں نے بولا بھائی صاحب کیسا لگا جاننا چاہتے ہیں ان لوگوں نے کیا بولا جاننا چاہتے ہیں نہیں یس نہیں بولا انہوں نے بولا نو اگر وہ نو بول دیتے تو بھی کام چل جاتا لیکن انہوں نے نو سے بھی جادہ بول دیا انہوں سے زیادہ کیا بولا جاننا چاہتے ہیں انہوں نے بولا ایسی کمپنیاں چلتی نہیں ہیں میں نے کہا کیوں بھائی چلتو رہی ہے یہ سب لوگ کمارے ہیں کہ جتنے یہ ٹائی لگا کر کے تجھے دکھ رہے ہیں دو مہینے دو مہینے میں سب بھاگ جائیں گے ایک بھی نظر نہیں آئے کہ تجھے ٹائی والا تُو لاکھوں روپے کی بات کر رہا ہے تُو اگر سیکیور لاب سے ایک ہزار روپے ابھی کما کے دکھا دے تو ہم اپنے نام بدل دیں گے موچھے مڑوا لیں گے اگر تُو ایک ازار کا بھی چیک لاکھیں دکھا دے ابھی مجھے جن لوگوں سے امیت تھی یہ پکا جن کریں گے وہ اگر ایسے بولیں گے تو میرا کیا حال ہوگا میں تو بھائیہ میری تلنگا لٹ گئی میں تو بی ار بار کا ایڈرس پوچھ رہا تھا سر کیا ہوا یہ اور میں نے اس آدمی کو ڈھوڑا جس کو میں نے اپنے ساڑھے ساتھیات دیئے تھے میں نے پوچھا بھائی صاحب جو پیسے دیئے تھے وہ اپنے بھیجے تو نہیں کمپنی میں اگر نہیں بھیجے ہوں تو باپس کرتے ہو سر کچھ کم بڑھتی کر کے کرتے ہو کام چل جائے گا انہوں نے بولا نہیں نہیں بھائی بتا تو صحیح ہوا کیا تو تو ابھی بہت بڑی بڑی بات کر رہا تھا آگ لگا دیں گے تو فان لا دیں گے بھوکمپ لا دیں گے میں نے کہا سر میری تو جندگی میں بھوکمپ آ گیا میں تو جن بارے لوگوں کی سوچ رہا تھا وہ سب نے منا کر دی وہ تو بول رہے ہیں کہ سر تو تو بچہ ہے تو انہیں جتنے سیر نہیں دے کے اس سے زیادہ ہمیں گنتی آتی ہیں تو انہیں جتنا پانی نہیں پیا اس سے زیادہ ہمیں دودھ پیا ہے سر میں کہاں کروں گا سر نے وہاں پہ کچھ باتیں میرے سے بولی اور وہ باتیں جندگی بھر میرے کام آئیں اور وہ باتیں میں آپ لوگوں کو ضرور بولنا چاہوں گا انہوں نے بولا کہ لوگوں کو نہیں لگتا کہ تو ڈائیمنٹ بن پائے گا لوگوں کو تو یہ نہیں لگتا تھا بجلی بن پائے گی لیکن وہ بنی یسے نو لوگوں کو نہیں لگتا تھا ہبائی جاز اڑ پائے گا لیکن اڑا یسے نو لوگوں کو نہیں لگتا تھا کہ ریل گاری دوڑے گی لیکن دوڑی یسے نو اور لوگوں کو نہیں لگتا کہ تو ڈائیمنٹ بن پائے گا لیکن اگر تجھے بھروسہ ہے تو تو ڈائیمنٹ جرور بنے گا جرور بنے گا جرور بنے گا اس ٹام پہ لکھوا کے لے لے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی تو تجھے بھروسہ ہونا چاہیے تو سر کی یہ بات سن کے میں نے بولا سر دیکھ لو ڈیمن بننے لائک ہوں کی نہیں فٹ ہوں صحیح لگ رہا ہوں سر بولے بلکل فٹ ہے بن جائے گا سر صحیح بول لے بلکل صحیح بول لہا ہوں تو میں نے ایک وعدہ کیا جسپیر اپنے باپ کی اولاد نہیں سر دیکھایا تو دیکھایا جاں گا کچھ بھی ہو جائے تینکیو اتنا چوستہ میرے اندر اتنی آگ تھی میرے اندر کہ میرے سامنے اگر امریکہ کے راشت پتھی کو بھی لاکے بٹھا دیا جائے تو اس کو ابھی سیکیور لائپ کی پاور کا اندازہ کر آسکتا ہوں سیکیور لائپ کیا چیز ہے اس کو ابھی بتا سکتا ہوں اتنا ایکسائیڈمنٹ میرے اندر تھا لیکن کھالی اگر میرے اندر ہی جوس رہے گا تو اسی سے کم تو چلنے والا ہے نہیں میں لوگوں کے پاس جاتا تھا تو ایسا نہیں تھا کہ سارے لوگ ہاں بولنے لگ گئے اور ڈیڑوں کی برشاں تونے لگ گئی ایسا بالکل نہیں ہوا اس کے بابجود بھی کئی لوگوں نے ہاں بولا اور کئی لوگوں نے نہ بولا ایک بار کا واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک زگے میں پلان دکھا رہا تھا ایک بھتی کو تو اس نے پلان دیکھنے کے بعد بولا کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا چیک آتی ہی نہیں ہے تو میں نے ان کو اپنا ساڑھے پانچ ازار روپے کا ایک چیک نکال کر کے دکھایا تو انہوں نے وہ چیک دیکھنے کے بعد بولا بولا بس ساڑھے پانچ ازار آگئے اب اس سے زیادہ نہیں آئیں گے میں نے کہا سار ایسا کیوں بول لے ہو بولے اس بات کو میں بول نہیں رہا میں اس ٹام پہ لکھ کے دے سکتا ہوں اگر تُو یہاں سے ساڑھے پانچ ازار روپے سے زیادہ کما لے تو میں بھی جدی جات تھا میں اس ٹام پہ لے کے ہی آ گیا بھائی صاحب آپ لکھ کے ہی دے دو اور وہ بھی بھائی صاحب اتنے اچھے تھے کہ انہوں نے بھی مجھے لکھ کے ہی دے دیا تُو ساڑھے پانچ ازار روپے سے زیادہ نہیں کما سکتا یہ اس ٹام پہ کسی آدمی کے لیے گھر میں بیٹھنے کے لیے سب سے بڑا بہانہ ہو سکتا ہے کہاں چلے گی کمپنی لوگ تو اس ٹام پہ لکھ کر کے دے رہے ہیں کیسے بنوں گا میں ڈائیمنڈ لیکن دوست میری زندگی میں سب سے ادھا آگ اگر کسی چیز نے لگائی تو اس ٹام پہ نے لگائی جب بھی میں کبھی نراز ہوا جب بھی میں کبھی رکا جب بھی میں کبھی تھکا میں نے اس ٹام پہ پڑھ لیا سالہ اس کو تو جھوٹا ثابت کرنا ہی کرنا ہے اس کو جھوٹا ثابت نہیں کیا تو میرا نام جسویر نہیں کچھ بھی ہو جائے دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے چاہے سوچیزن کتنی بھی خراب ہو لوگ چاہے کچھ بھی کیوں نہ بول رہے ہوں لیکن ایک بار ایک بار میرے ساتھ تس ہزار کی ٹیم ضرور بنے گی ضرور بنے گی ضرور بنے گی ضرور بنے گی دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی یہ دس ہزار لوگوں کو مطورہ سے آئیں گے ڈلی سے آئیں گے بمبئی سے آئیں گے پورے ہندوستان میں کسی نے کسی کونے سے لے کے آؤں گا لیکن دس ہزار کی ٹیمیں ایک بار جرور بناوں گا یہ میں نے قسم کھائی تھی اور دوست آج میں بتانا چاہوں گا اس بزنس میں لگاتار کام کرتے کرتے یہ چھوٹا سا سٹوڈینٹ ایک لڑکا آج آپ کے سامنے کھڑا ہوں جس نے مجھے چیلنج کیا تھا ساڑھے پانچے آج سے زیادہ نہیں آئیں گے آج سے کیوں لائپ کی بجے سے ایک کروڑ روپے کما چکا ہوں ایک کروڑ آج میں ہر مہینے کماتا ہوں آٹھ لاکھ آٹھ لاکھ آج میں ہر مہینے کھڑ جاتا تو آج میں ہر مہینے کھڑ جاتا تو ایک کروڑ گئے مہینے کھڑ لگ گئے اے سکار گئی ویڈے سی اترہ گئی چار ہجار کی عوقات رہتی اس کی چار ہجار اتنی زیادہ ہڈیاں بھی نہیں ہیں کیونکہ اٹھ ہجار دے دیتا چار ہجار سے زیادہ نہیں ملتے بھائی لیکن سالہ بھی اتنا آتا ہے کہ ایک طرف نوٹ رکھ دو اور ایک طرف جسپیر کو پٹھا تو نوٹ بھاری ہو جائیں گے بجن ہلکا ہے اتنا پیس آتا ہے بھائی آپ جاتے ہو چاتے ہو انتظار کر رہا ہے لے لو کون منا کر رہا ہے بنجاو ڈائیمن آجو سب کا سواقت ہے سکیو لائے باپ سب کا آوان کرتی ہے آئیے تین سال چلنے کا وعدہ کریے اس آدمی نے مجھے اس ٹرم پر لکھے دیا تھا ساڑھے پانچ زیادہ سے زیادہ نہیں آئے گا لیکن میں اس ٹرم پر لکھے دیتا ہوں تین سال کوئی ساتھ چلے مہینے کا آٹھ لاکھ آئے گا مہینے کا آٹھ لاکھ آئے گا تھینکیو بہری مچ یہ پاور ہے سکیو لائف کی یہ جلوہ ہے سکیو لائف کا چاہیے چاہیے کوئی آدمی آپ کو نہیں بولتا کہ آپ اس کو چھوڑ دو ہم خود ہی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں دنیا کی کوئی طاقت آپ کو اس سے الگ نہیں کر سکتی یہ وہ کرکیٹ میچ ہے جہاں آڈینس ہیں جہاں آپ کے سارے کے سارے فیلڈرس ہیں بولرس ہیں اور بیٹسمن آپ ہیں لیکن اس کرکیٹ کے اندر ایک چیز نہیں ہے وہ ہے ایمپائر اور جب تک ایمپائر نہیں ہوگا جب تک میچ نہیں ہوگا ایمپائر یہاں خود ہی آپ ہیں ہم خود ہی ایمپائر ہیں اگر کوئی بولر بول فینکے اور ہماری کلی کو اڑا دے اور ایمپائر انگلی نہیں کرے گا تب تک کیا آؤٹ مانا جائے گا اور ایمپائر کون ہے ہم وہ بولے گا آؤٹ ہے ہم بولے گا نوٹ آؤٹ ہے ہم بولے گا نوٹ آؤٹ ہے ایمپائر کون میں کوئی کچھ بھی کر لے LPW کر لے PPW کر لے کچھ بھی کر لے بھائی جب تک دس ہزار رن نہیں بناوں گا تب تک آؤٹ ہونے والا نہیں ہوں ادھر ہی رہوں گا دس ہزار رن پورے بناوں گا یہ وعدہ آپ کو اپنے آپ سے کرنا ہے کہ دس ہزار رن ملانے تک ڈھٹے رہیں گے یس یا نو یس یا نو آج کئی لوگوں کو گرمی لگ رہی ہے کتنے لوگوں کو گرمی لگ رہی ہے پیسے والوں کو لگتی ہے بھائی نوٹوں کی گرمی ہیں سیکیور لائپ کی گرمی ہیں اور یہ گرمی ہمیشہ رہنی چاہیے یس یا نو چاہتے ہو کتنے لوگ چاہتے ہیں گرمی رہے سب چاہتے ہیں سب چاہتے ہیں سب چاہتے ہیں